اس آیت کی اس سورے کی تفسیر میں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَحَا اس کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں سورہ زلزال کی چھڑے امام سے روایت ہے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کے فوراں بعد مدینے میں زلزلہ آ گیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ سارے مدینے والے گھبرانے لگے کامپنے لگے کہ زلزلہ چند لحظوں کا ہوتا ہے یہ زلزلہ رکھ رہی رہا توجہ ہے نا پہلے نے دوسرے کو دیکھا کیا کریں دوسرے نے پہلے سے کہا چلو علی کے پاس چلیں کہا یا علی دیکھ رہے زلزلہ آ رہا ہے مولا مسکر آیا کہا گھبرائے ہوئے کیوں ہو مولا نے کہا مدینے کو جمع کرو میرے ساتھ باہر چلے سب مدینے سے باہر نکلے کہا بیٹ جاؤ ایک چھوٹی سی چھوٹی پہ مولا نے سارے مدینے والوں سے کہا باہر آ جاؤ بیٹ جاؤ ایک مرتبہ جب سب بیٹھ گئے تو چھدے امام کہتے ہیں میرے جد علی نے زمین پہ ٹھوکر مال کے کہا مالکے تجھے کیا ہے قرآن میں آیا تھا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے مولا نے کہا مالکے تجھے کیا ہے سارے مدینے کی توجہ ہو مولا نے ٹھوکر مال کے کہا اس کو نہیں سکون میں آجا زلزلہ تھم گیا زلزلہ رک گیا مولا نے مرتبہ مدینے والوں کو دیکھا کہ تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھی سورہ میں آیا ایک انسان کہے گا زمین سے تجھے کیا ہے کیونکہ زمین ہے تراب مدی علی ہے ابو تراب جس طرح یہودوں نے سارہ کی کتابوں کے اندر تحریف کی گئی اس طرح سے اہل سنت اور اہل تشیعیوں کی کتابوں میں بھی ایسی باتیں آئیں ہیں کہ جو اریجنلی آئمہ اہل بیعت سے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہیں بلکہ وہ راویوں کی کارستانیاں ہیں جو داخل ہوئی ہیں صدیوں سے علماء نے جمعہ کے خطبوں میں عید کے خطبات میں اپنے دروس میں تقریروں کے اندر کہانیاں جھوٹ سب کچھ سنایا قرآن و سنت کا مزاق تو اڑایا جا رہا ہے مزاق کیا اڑایا جا رہا ہے اس کے اُلڑ باتیں بتائی جا رہی ہیں ایک تو ہے اپنے قرآن کا کوئی حکم ہے اس کا مزاق اڑایا اور ایک یہ ہے کہ بالکل اس کے اپوزیٹ کوئی بات بتائی اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کوئی زبان روکنے والا نہیں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہاں سے بیان ہو رہی ہے کیا یہ قرآن و سنت کے مزاج میں بیٹھتی ہے کیا قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں کہانیاں